یہ بات ہے سن 1989 کی جب ہینک پیم نام کے سائنٹیسٹ کو میسل کارسن نے رسیہ بھیز دیا تھا تاکہ اسی دوران ہاورڈ سٹارک اس کے دورہ کی گیا عویسکار پیم پارٹیکل کو اپنے سرکچھائی لیب میں ریپلیکیٹ کر سکے یہ ایک ایسا عویسکار تھا جس سے لیونگ اور نون لیونگ تنگز دونوں کو ایک چھوٹایا بڑا کیا جا سکتا تھا پر ڈاکٹر ہینک سمجھ سے پہلے ہی سلٹ کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ جاتے ہیں ہوتا اس پر ڈاکٹر ہینک کا دیماغ سنگ جاتا ہے اور وہاں میسل کی ناک توڑ دیتا ہے اس میں میسل سیلڈ کا ڈیفنس ہیڈ ہوتا ہے اور ساتھ میں سیلڈ پوری طرح سے ہیڈر کے کنٹرول میں تھا تو ڈاکٹر ہینک سیلڈ کی ناکری چھوڑ کر یہاں سے چلا جاتا ہے اب سن سیفٹ ہوتا ہے پریزنٹ ڈے میں اسکارٹ لینگ نام کے ایک آدمی کو سینڈ کوئنٹین جیل میں دیکھتے ہیں جس کا آج یہاں پر آخری دن تھا وہاں اس جیل سے رہا ہونے کے بعد اپنی لنگوٹیا دوست لویس سے ملتا ہے جو کہ اس کو اپنی بڑی اسی کار سے پیک اپ کرنے کے لیے آیا تھا داستے میں جاتے سمیں اسکارٹ لویس کو بولتا ہے کہ اب میں یہ سب چوری چکاری چھوڑ کر کوئی اچھی سے ناکری کر لوں گا اب وہاں ایک آئیسکریم سوپ میں کام کرنے بھی لگ جاتا ہے پر اس سوپ کے مالک کو اس کے کرمینال ریکارٹ کے بارے میں پتا لگ جاتا ہے اور وہاں اس سے ناکری سے نکال دیتا ہے اب یہاں سے سیدھا وہاں پہنچ جاتا ہے لویس کے فلیٹ میں جس نے اس کو یہاں پر رہنے دیا تھا لویس اپنے دونوں فرینڈ کو اسکارٹ سے انٹریڈیوز کرواتا ہے ان میں سے ایک کا نام ہوتا ہے کارٹ جو کی کمپیٹر کا کڑا ہوتا ہے اور دوسری کا نام تھا ڈیو جو کی تھا گیٹوے ڈرائیور پھر لویس اسکارٹ کے بارے میں ان دونوں کو بتانے لگتا ہے کہ ویشٹر نام کی کمپنی اپنے کسٹمرز کو لوٹ کر کروڑ پتی بن گئی تھی پھر اس نے اس کے ایکاؤنڈ کو ہیک کر کے سارا پیسہ کسٹمرز کے ایکاؤنڈ میں ڈال دیا پھر لویس اس کو ساتھ میں مل کر چوری کرنے کے لیے بولتا ہے پر وہاں منع کر دیتا ہے ڈاکٹر ہینک کو پیم ٹیکنولوجی میں انوائٹ کیا جاتا ہے جس کی استحفنہ انہوں نے کی تھی وہ یہاں آ کر اس کمپنی کے نئے مالک ڈارین کروس اور اپنی بیٹی ہوپ پیم سے ملتا ہے ڈارین نے اس کمپنی کا نام چینج کر کے اپنے نام پر کرنے والا تھا ڈارین یہاں پر آئے سبھی کو وہاں ویڈیو دکھاتا ہے جس میں ڈاکٹر ہینک اینٹ بین بن کر دوسرے کے دات کھٹے کر دیئے تھے پھر وہاں ان سبھی کو ایک دوسرے روم میں لے جا کر اپنے دوارہ کی گیا ویس کار یلو جیکٹ کا پریزنٹیشن دینے لگتا ہے جو کہ یہ سوٹ ڈاکٹر ہینک کے انٹ بین سوٹ جیسا ہی تھا یہاں دیکھ کر ڈاکٹر ہینک بہت چنتیت ہو گئے تھے کہ ڈارین اس کو کسی کے یہ گلت ہاتھوں میں نہ دے دے ان کا سوچنا بلکل صحیح تھا کیونکہ یہاں پر میسیل بھی آیا ہوا تھا جو کہ اس سے یہ سوٹ کھلنے کے لیے بہت اتاولہ تھا سلڈ تو بری طرح سے ڈشٹروئ ہو چکا تھا اور میسیل ابھی بھی ہائیڈرہ کے لیے کام کر رہا تھا پھر ہوپ ڈاکٹر ہینک کو بتاتی کہ وہ ابھی صرف نون لیونگ ٹھنگز کو ہی چھوٹا کر سکتا ہے اسکارٹ اپنی بیٹی کیسی کے برثٹے پارٹی میں بینہ انویٹیسن کے ہی چلا جاتا ہے اور اس کو ایک گپٹ دیتا ہے جس کو اسے بہت ہی پسند آتا ہے اس بچی کا اسٹیپ فادر جیم پیکسٹرن اس کے یہاں آنے سے بلکل بھی خوش نہیں تھا اس کی ایکس وائف میگی اس کو بولتی ہے کہ جب تک تم اپنی لیے اچھی سے نوکری دھن نہیں لیتے اور اپنی بچی کا سارا خرچہ اٹھانے کے لائق نہیں ہو جاتے اس سے پہلے تم اپنی بچی سے بلکل بھی مل نہیں سکتے ہو اسکارٹ گاڑی میں بیٹے بیٹے ہی ریالائج کرتا ہے کہ اگر وہ کوئی نوکری بھی کرتا ہے تو بھی وہ اپنی بیٹی کا خرچہ اٹھانے ہی پائے گا اور دوبار اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے اسے ایک سال سے زیادہ سمیہ لگ جائے گا اسکارٹ فلیٹ میں واپس آ کر لویس سے اس آفر کے بارے میں پوچھتا ہے تو لویس اس کو بتانا شروع کرتا ہے کہ ایمیلی ڈاکٹر ہینک کے گھر پر سابسفائی کا کام کرتی ہے اس نے اپنے بائی فرینڈ کارلوس کو بتایا کہ اس بڑے کے بڑے سے تیجوری میں کافی تگڑا مال ہے اب یہ بات کارلوس نے اپنے فرینڈ ارنیسٹو کو بتائی امریکہ ارنیسٹو نے مجھ کو اب یہ سبھی مل کر اس ڈکیتی کو انجام دینے کے لیے اپنا اپنا جگار کرنے لگتے ہیں ڈاکٹر ہینک کی گھر کے سامنے والے پول میں چڑھ کر کٹ ٹیلی فون لائن کو کٹ دیتا ہے اور موائل سکنل کو جام کر دیتا ہے پھر اسکارٹ اس گھر کے فینڈ سوال کو کروس کر کے گھر پر چڑھتا ہے اور وہاں لگے الارم کو اپنے ڈیوائس سے ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور کھڑکی کے راستے سے اندر چلا جاتا ہے نیچے والے دروازے میں فنگر پرنٹ لوگ ہوتا ہے اس لئے وہاں ادھیسو ٹیپ کی مدد سے دوسری دروازے کے ہینڈل سے فنگر پرنٹ اٹھا لیتا ہے اور اسے پروسس کر کے اس دروازے کو کھول کر اندر آتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کاربن ڈیل سے بنی بہت بڑی تھی جوری یہ وہی اسٹیل تھی جس سے ٹائٹینک جہاج بنا تھا اب وہاں اسے کھولنے کے لیے اس میں ڈیل کرتا ہے تاکہ وہاں اس کے اندر پانی ڈال پائے اس کے بعد وہاں اس میں لیکویڈ نائٹو جنٹ ڈالتا ہے اسے اندر کا پانی برخ میں بدل کر فیلنے لگتا ہے جس کے قرارے اس میں لگی بولٹس گولی طرح چھوٹتی ہے اور اس میں لگا دروازہ نیچے گر پڑتا ہے اس تیجوری کے اندر نہ تو پیسے تھے اور نہ ہی ہیرے جاورات جس سے اسکار بہت مایوس ہو گیا تھا اندر میں تھا تو صرف موٹر سیکل کا ایک پرانا سوٹ یہ سب گھٹید گھٹنا کو چٹی میں لگے کیمرے سے ڈاکٹر ہینگ اسے سیکریٹ ٹروم میں بیٹھے دیکھ رہا تھا پیم ٹیکنولوجی میں ڈیرین ایک سیپ کو مایکروسکوپک سائز میں چھوٹا کرنے کے اوسیس کرتا ہے پر اس کا یہ ہے ایکسپیرمنٹ فیل ہو جاتا ہے اور یہ سیپ مادی جاتی ہے اب سبھی لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اسکارٹیہ سوستا ہے کہ کوئی آدمی اس پرانے سوٹ کو تیچوریوں بند کر کے کیوں رکھے گیا اس سوٹ کے بیلٹ میں اس کو ریڈ لیکویڈ سے بھری ٹیوب ملتی ہے اپنے جگیا سپن کو ساندھ کرنے کے لیے وہ اس سوٹ کو پہن لیتا ہے اور باتھ ٹب میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اینے میں دیکھنے لگتا ہے کہ وہ اس سوٹ میں کیسا لگ رہا ہے پھر وہ رائٹ ہینڈ والے گلاو میں لگے بٹنگ کو دوا دیتا ہے جس سے وہ سائج میں چھوٹا ہو کر لگ بگ ہاپنچ کا ہو جاتا ہے تب ہی لویس یہاں آ کر باتھ ٹب میں لگے نل کو چالو کر دیتا ہے اس نل سے گرتے ہوئے پانی سے لہر اٹھتی ہے جو اس کے لیے سنامی سے کم نہیں تھی یہ لہر اس کو باتھ ٹب سے باہر فیک دیتی ہے اور وہ فلور میں بنے ہوئے کریک سے ہوتے ہوئے ریکارڈ پلیئر پر گرتا ہے پھر وہ اس کے نیڈل سے ٹکر آ کر وہ فلور پر گرتا ہے جہاں پر لوگ ڈانس کر رہے تھے وہاں ان کی قدموں کے بیچ سے آگے بڑھتا ہوا نیچے والے فلور پر گر پڑتا ہے جہاں پر ویکیوم کلینر کے دورہ اس کو اندر کھچ لیا جاتا ہے اس کا ویک فول ہو جانے سے وہ اس سے باہر نکل کر چوہے کے سامنے گرتا ہے اور اس چوہے سے بچنی کوسس میں وہاں ماؤف شٹیپ پر جم کرتا ہے اس میں لگے سپرنگ کے وجہ سے وینڈو گلاس کو توڑتے ہوئے باہر میں کھڑی کار کے اوپر گرتا ہے اور ویسے ہی اس سوٹ کا لیفٹ والا جام بٹن ٹھیک ہو جاتا ہے جس کے دباتے ہی وہ اپنے نارمل سائج میں آ جاتا ہے پھر اس کے ائر پیس میں اسے آواز سنائی دیتی ہے کہ اس سوٹ کو تم اپنے پاس ہی رکھو میں تم سے جلدی ہی کانٹیکٹ کروں گا پر اس کا وقت تو اس سمیحہ سپ چیزوں کو سامنے کر کے بہت گھبرا گیا تھا اب وہ پولیس کے ہی راست میں تھا جہاں پر ڈاکٹر ہینک اس کا وقل بن کر اسے ملنے آتا ہے یہاں پر لگے کیمرے کو اس کی چیٹیاں بلوگ کر دی تھی پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ سارا پلان اس کا ہی تھا تاکہ وہ جا کر اس سوٹ کو چوری کرے وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ ہم دونوں کے بعد صرف ایک ہی راستہ ہے تم میری مدد کرو اور میں تمہاری یا بول کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے ایک اڑنے والی چیٹی اس سوٹ کو لے کر پولیس کے سٹیسن میں ڈھونڈتا ہے رہا جاتا ہے اب اس کو اڑنے والی چیٹی میں بیٹھ کر پورے سہر میں بھومتا ہوا ڈاکٹر ہینک کے گھر کی طرف بڑھنے لگتا ہے راستے میں چکر آنی کے وجہ سے وہ اس چیٹی سے نیچے گر جاتا ہے جب اس کو ہوس آتا ہے تو سامنے ہوپ کو دیکھتا ہے جو اس کو یہ ہے بول کر چلی جاتے ہی کہ نیچے ڈاکٹر ہینک تمہارے انتجار کر رہے ہیں پھر وہ بولٹ چیٹیوں کے بیچ سے قدم سمال سمال کر اس کمرے سے باہر نکلتا ہے اسکارٹ نے جس طرح سے ان کی گھر کی سیکریٹی سسٹم کو توڑکا چوری کی ڈاکٹر ہینک اس کی اس ٹیلنٹ کے قائل ہو گئے تھے تب ہی تو ڈاکٹر ہینک نے اس کو اس کان کے لیے چھونا تھا ڈاکٹر ہینک اس پر تب سے نجل رکھ رہے تھے جب سے اس نے وشٹا میں چوری کی تھی اسکارٹ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو ڈاکٹر ہینک اس کو اپنی سیکریٹ لیب میں لے جا کر بتانے لگتے ہیں کہ چالیس سال پہلے میں نے اس فارمولی کی ایجاد کی تھی جس سے پرمانوں کے بیچ کی دوری کو بڑھایا یا کم کیا جا سکتا ہے یہ فارمولا کسی گلت ہاتھ میں نہ پڑ جائے اس لیے میں نے اسے دنیا اس سے چھپا کر رکھا پھر میرے اسسسٹینڈ ڈیننگ کو کہیں سے پتا لگ گیا تو وہ اس فارمولا کے پیچھے پڑ گیا میں نے اسے یہ فارمولا نہیں دیا تو اس نے میری بیٹی کے ساتھ مل کر مجھے ہی اس کمپنی سے نکال دیا کیونکہ اس سمیں میری بیٹی بورڈ کی چیئرمین تھی اس کمپنی کو سوالے کے بعد سے ہی اس میں میرے فارمولے کے نکل کرنے کے بھوت ساوار ہو گیا جب میری بیٹی کو لگا اس کے ارادیاں نیک نہیں ہے تو وہ میرے پاس آگئی اب تمہیں انٹ مین بننا ہوگا ڈینن جیسے لوگ کو روکنے کے لیے اب اس کو ریلائج کرتا ہے کہ اب یہی موقع ہے سچا ہیرو بننے کا جو اس کی بیٹی اس کے بارے میں سوچتی ہے اس کے دوسری طرف ڈیننگ کا ایکسپیرمنٹ سفل ہو گیا تھا اب ڈاکٹر ہنگ اپنی بیٹی کو اس کی ماں کی موت کی سچائی بتاتے ہیں جو کہ اس نے کئی سالوں سے چھپا کر رکھی تھی کہ کچھ ہاتنگوادیوں نے رسیان ایٹومک میسائل چوری کر کے اسے امریکہ کی طرف لانچ کر دیا تھا اس میسائل کو رکنے کے لیے میرے ساتھ تمہاری ماں بھی آ پہنچی تھی اس میسائل کے اندر گھسنے کے لیے مجھے سب ایٹومک سائج میں چھوٹا ہونا تھا پر میرا ریگولیٹر خراب ہو گیا تھا تب تمہاری ماں نے اپنا ریگولیٹر بند کر کے اس کام کو انجام دے ڈالا اور کونٹم کی دنیا میں ہمیسہ کلیے کھو گئی یہ سن کر ہوپ اپنے پیتا سے معافی مانگتی ہے کہ وہ اتنے سالوں تک اپنے پیتا سے نفرت کرتی رہی پھر ہوپ اسکارڈ کو مارسل آرٹس کی ٹریننگ دینا سرو کر دیتی ہے اور ساتھ میں اسکارڈ اس سوٹ کو پہن کر ٹائمنگ کے ساتھ چھوٹا اور بڑا ہونے کے پریکٹس کرنے لگتا ہے پھر وہاں تیاترہ کے چٹیاں جیسے کی کریجی چٹی، بولیٹ چٹی، کارپینٹر چٹی یا پھر بولے تو اڑنے والی چٹی اور فائر چٹی کے ساتھ کومنیٹ کر کے یہ ان کی بستی کو لیڈ کرنا سکھ جاتا ہے اب ڈاکٹر ہنگ اسکارڈ کو سیگنال ڈکوئی نائم کے ایک ڈیوائز کو اسٹارک کے بند پڑے گوڈاؤن سے چوری کرنے کا کام دیتا ہے جسے اس نے سلڈ کے سمجھ ایجاد کی تھی اسکارڈ اینٹ پین بن کر کارپینٹر چٹیوں کے ساتھ ایک پلین میں بیٹھ کر وہاں پہنچ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں ایونجرز کا ہیڈکوارٹر بن چکا ہے ڈاکٹر ہنگ اور ہاپ اس کو وہاں سے واپس آنے کے لیے بولتے ہیں پر وہ ان کی بات نہیں مانتا اور اس بیلڈنگ کے چھت پر لینڈ کرتا ہے تب ہی فالکن یہاں پر انویسٹیگیٹ کرنے آ جاتا ہے اور اپنے سکینر سے اسکارڈ کو دیکھ لیتا ہے تب ہی للو لال اپنا پورا بائیوڈڈاٹر اس کو بتا دیتا ہے اب فالکن اس کو پکڑنے جاتا ہے تو ان دونوں کے درمیان بلی چوہے جیسی فائٹ سروح ہو جاتی ہے پھر وہ اس کے جیٹ پیک کے اندر گھوس کا وائر کو توڑنے لگتا ہے جس سے کہ اس کے سرکرٹ سوٹ ہو جاتے ہیں اور فالکن کا اڑنا بند ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اس ڈیوائس کو چوری کر کے یہاں لے آتا ہے جس سے یہ دونوں ہی اس کی تعریب کرتے ہیں تب ہی دیرن یہاں آتا ہے ڈاکٹر ہنگ کو مارنے کے لیے پر اس کو پہلے سے پتا لاتا کہ یہ ہوپ یہاں پر ہے اس لئے وہ ڈاکٹر ہنگ کو مارنے ہی پاتا اس لئے دیرن گھوس کا ہاں پر یہاں سے چلا جاتا ہے آوینجرز کے ہیڈکوارٹر میں اینڈ بینگ کے گھوسنے والی خبر دیرن کو پتا لگ گئی تھی اب وہ ہوپ سمجھ گیا تھا کہ یہاں اس کا یلو جیکٹ چھوڑنے کو سی جرور کرے گا اس لئے وہ ہوپ کو فون کر کے بولتا ہے کہ یہاں سیکیورٹی تین گناہ بڑھا دے گا اور آنے جانے کے راستے پر سینسر اور چیمنیوں پر میکروسکوپیک جالی لگا دے گا انہوں نے جتنا سوچا تھا یہ کام اس سے زیادہ مسکل ہو گیا تھا اس کام کو کرنے کے لئے اور بھی لوگوں کی ضرورت تھی اس لئے اسکوارٹ اپنے ساتھ کام کرنے والے تین جمعوروں کو یہاں لے آتا ہے پھر اسکوارٹ وہاں سوٹ پہن گئے ان کے سامنے آتا ہے اور اس کا کمال دکھاتا ہے ایسا جادو دیکھ کر تینوں کی توتے اڑ جاتے ہیں تا وہاں ان تینوں کو ان کا کام سمجھانے لگتا ہے پھر لویس ایک گارڈ کا اڈریس پینٹا پی ایم ٹیک بیلڈنگ کے اندر گھوس آتا ہے اور ایک سیکیورٹی گارڈ کو نپٹا کر وہاں پانی کے پریسر کو کم کر دیتا ہے تاکہ انٹ بین ان چینٹے کو ساتھ پانی میں تیرتے ہوئے اس بیلڈنگ کے اندر پہنچ جائے انٹ بین کے ساتھ آئی بولیٹ چیٹیاں اندر جا رہا ہوتا ہے تو پیکسٹن آ کر اس کو اندر جانے سے روک لیتا ہے کیونکہ پیکسٹن کو پتہ لگیا تھا کہ پولیس ٹیسے میں آیا کوئی ویکل نہیں بلکہ ڈاکٹر ہینک تھا تب ہی ڈیو اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے اس کی گارڈی کو لے جائے کو ٹھوک ڈالتا ہے پر ڈیو کے اتاولے پنک کے گاران گارڈی کا ہورن بجنے سے پیکسٹن ادھر آ جاتا ہے انٹبین ان کریجی چیٹیوں کو یہاں کے سبھی سرور میں تینا کر دیتا ہے اور اس کے آدیس پر یہیں چیٹیاں سرور کو ڈیسٹرائی کرنے لگ جاتی ہے پھر وہ چیٹی پر بیٹھ کر اڑتے ہوئے پہنچتا ہے پارٹیکل چیمبر میں جہاں پر وہ ٹائم بام پلانٹ کرتا ہے اب وہ ٹھیک ییلو جیکٹ والے چیمبر کے اوپر میں تھا اس کے اندر تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ تھا یہ پارچ میلی میٹر کے پتلی سی ٹیوب دیو آنکٹ کو گرفتار کر لیتا ہے پر کٹ اپنے آپ کو چھڑا کر اس گریٹ کو بند کر دیتا ہے اور ویسے ہی انٹبین اس ٹیوب کے اندر جم کرتا ہے اور یہ رو جیکٹ کو کیچ کرنے والا ہوتا ہے پر وہ جیکٹ اندر گھس جاتا ہے گریٹ کے دوبارہ چال ہو جانے سے اب انٹبین اس گلاس کے چیمبر کے اندر فرس چکا تھا اب ڈیرنگ کے پاس دو سوٹ تھے جو کی دونوں ہی ہائیٹروں کو بچنے والا تھا ڈیرنگ کا کام تو ہو گیا تھا اور اس بڑھے سے بھی اس کو کوئی مطلب نہیں تھا اس لئے وہ اپنی بندوق ڈاکٹر ہینگ پر تان دیتا ہے اور اسے مارنیاں ہونا ہوتا ہے تب ہی انٹبین کے پاس جو بلو کلر کے ڈسک تھی اس کا استعمال کر کے اس گلاس چیمبر کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے اور ہیڈر کے سبھی ایجنٹ کے ہوسٹ ٹکانے لگاتا ہے اور اسی سمیں ڈیرنگ کے ہاتھ سے گولی چلنے سے ڈاکٹر ہینگ جکمی ہو جاتا ہے اب ڈیرن اسکارٹ کو اپنا سوٹ اتار کر دینے کے لئے مجبور کرتا ہے تب ہی ہوپ کے عادیس پر گولٹ چٹیاں ڈیرن پر حملہ کرتی ہے تب وہ بریپ کیس لیکر بلڈنگ کی چھت کی طرف بھاگتا ہے ہوپ اسکارٹ کو بولتی ہے کہ تم کسی بھی طرح اس سوٹ کو واپس لیکر آؤ اس روم سے باہر نکلتی ہے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ اس کی فائٹ ہوتی ہے پھر وہ لوگ اس پر لگاتار گولیاں چلاتے رہتے ہیں اور اینٹ مین ان سبھی گولیوں سے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی لوی ساکر اینٹ مین کو ان سے بچاتا ہے ڈیرن چوپر سے ٹک اپ کرنے والا تھا تب ہی اینٹ مین انتونی میں بیٹھ کر اس طرف آنے لگتا ہے پر ڈیرن کے لگاتار گولی چلانے سے انتونی کی موت ہو جاتی ہے اور اینٹ مین دوسری چیٹھی پر بیٹھ کر چوپر تک پہنچتا ہے اور ان سبھی پر حملہ کرتا ہے تو ڈیرن بھی اس سے لڑنے کے لیے اس کے بریپ کیس کے اندر جو جیکٹ تھا اسے پہن لیتا ہے اب ان دونوں کے درمیان فائٹ شروع ہو جاتی ہے فائٹ کے چلتے جاتے یہ دونوں ہی بریپ کیس کے اندر بند ہو جاتے ہیں اور یہ بریپ کیس چوپر سے نیچے گرتا ہے ایک سومنگ پول میں اس بانگ کو فٹنے کے لیے کچھ سیکنڈ باقی تھے اس لئے لویس امرجنسی الارم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اس آواز کو سن کر پیکسٹن بیلڈنگ کی طرح بھاگتا ہے اور موقع دیکھ کر یہ دونوں بھی یہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں ان دونوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ بم کے فٹنے سے پہلے یہاں سے نکل جائے پر ڈاکٹر ہینگ کے پاس ٹینکر آوالی ایک کیلنگ تھی جس میں وہ دونوں بیٹ کر اس بیلڈنگ سے باہر نکلتے ہیں ٹائم ختم ہوتے ہی پارٹیکل چیمبر میں لگا بم فٹتا ہے اور اس پارٹیکل کے کارانی ہے بیلڈنگ سکوڑتے ہوئے گائب ہو جاتی ہے پانی سے نکلنے کے بعد ڈیرین اس پر حملہ کرنے آتا ہے تو انٹ مین اس کو ایک بیٹ سے مارتا ہے جس سے وہ موسکیٹو جیپر میں جا کر چھپک جاتا ہے تب ہی پیکسٹن یہاں آ کر اسکوٹ کو گرفتر کر لیتا ہے اور اسے لے کر پولیس ٹیسنگ کی طرف جانے لگتا ہے تب ہی خبر آتے ہیں کہ پیکسٹن کے گھر طرف کوئی حادثہ ہوا ہے تو وہ طورت اپنی گھر کی طرف چل پڑتا ہے یہاں پر پہنچنے پر بھی پیکسٹن اس کو یہاں نہیں کرتا ہے تو وہ اپنا سیر ہیلمیٹ میں گھسا کر بن جاتا ہے انٹ مین اور پہنچ جاتا ہے ڈیرین کے سامنے جو کہ ابھی اس کی بچی کو کھڈنائپ کر کے لے جا رہا تھا ان کے فائٹ چلتے ہی کیسی جا کر چھپ جاتی ہے انٹ مین اپنے ساتھ بولیٹ چٹیوں کے فوج لے جاتا ہے جو ڈیرین پر حملہ کرتی ہے پر ڈیرین ان سبھی چٹیوں پر لیزر سے حملہ کر کے تمدوری بنا دے رہا تھا اب ڈیرین کا گصہ بڑھ گیا تھا تو اپنے جیٹ پیک کی مدد سے اڑتے ہوئے انٹ مین پر لیزر سے آٹیک کرنے لگتا ہے تب ہی انٹ مین اس پر بلو کلر کی ڈسک فیکتا ہے پر وہ اس سے ریورس ہو کر چٹی پر گرتی ہے تو یہ چٹی ایک ڈاگ جیسی بڑی ہو جاتی ہے پھر دوسری ڈسک کھلونے ٹرین سے ٹکراتی ہے تو وہ ابھی بڑی ہو کر گھر کو توڑ کر باہر آ جاتی ہے یہاں دیکھ کر پیکسٹن اندر جاتا ہے تو وہ بڑی سی چٹی اس کے اوپر سے ہوتے ہوئے گھر سے باہر نکل جاتی ہے پھر پیکسٹن یہاں اندر آتا ہے تو انٹ مین دین کے سوٹ کے اندر گھوشنے کوشش کرتا ہے پر وہ گھوش نہیں پاتا ہے کیونکہ اس کا سوٹ ٹائٹینیم سے بنا تھا ڈیرین اس کو اپنے سوٹ سے الگ کر کے دور فیک دیتا ہے اور پیکسٹن سائی کیسی کو اپنی لیزر سے مارنے والا ہوتا ہے اب انٹ مین کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اپنی بیٹی کو بچانے کا تو وہ اپنا ریگولیٹر بند کر کے سب ایٹومک سائز میں جا کر ڈیرین کے سوٹ کے اندر گھوش جاتا ہے اور اس کے سوٹ کے اندر تحلکہ مچا دیتا ہے اور ان سبھی کلاسٹ میں وہ پارٹیکل چیمبر کو بھی توڑ دیتا ہے تو ڈیرین چھوٹا ہوتے ہوتے وہ بھی سب ایٹومک سائز میں جا کر کہیں گم ہو جاتا ہے انٹ مین تو پہنچ گیا تھا کوانٹم کی دنیا میں جہاں سے نکلنا لگ بگ ناممکن تھا وہاں پر بھی اس کو اس کی بیٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی پھر وہ بلو کلر کے ڈسک نکال کر اسے ریگولیٹر کے اندر لگاتا ہے اور لیپٹ گلاو والا بٹن دواتا ہے اور دوبارہ اپنے سائز میں آ جاتا ہے پیکسٹن کے سامنے آنے پر وہاں اس کو یہاں سے جانے دیتا ہے پھر اسکورٹ ڈاکٹر ہینک کے پاس جا کر اس کو کوانٹم کی دنیا سے باہر آنے والی بات بتاتا ہے تیہر سنکر ڈاکٹر ہینک میں یہ امید جا گئی تھی کہ اس کی وائپ جینٹ ابھی جندہ ہو سکتی ہے اسکورٹ کے یہاں سے جانے کے بعد ڈاکٹر ہینک اپنی بیٹی کو واسپ سوٹ کا پروٹرو ٹائپ دکھاتا ہے جس کو اس نے اپنی وائپ کے ساتھ مل کر بنایا تھا ہوپ کے لیے اب اسکورٹ کو اپنی بچی سے ملنے کی پرمیسن مل گئی تھی اب وہاں بڑی سی بولیٹ چیٹی کیسی کی پالتو بن گئی تھی اب ہم چلتے ہیں اس کے پوسٹ ٹریڈر سنگ کی طرف جہاں پر کیپٹین امریکہ اور سیم ویلسن بکی کو اپنے کشٹڈی میں رکھا تھا ان دونوں کو ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے سکوویا ایک آؤٹ کے گران ٹونی سٹارک بھی ان کی ہیلپ نہیں کر سکتا تھا پھر سیم کیپٹین کو بولتا ہے کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو ہماری کو مدد کر سکتا ہے لویس اسکورٹ کو بتاتا ہے کہ سیم ویلسن تجھ کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے